دار دار کی وجہ سے مجھے جو ہے ہلکا ہلکا بکھار بھی آ رہا ہے اور پوری بوڈی میں جو ہے پین ہو رہا ہے ہم گو رہی چائے بنانے کی تیاری کر رہے ہیں اور یہ میں نے کچھ ٹیبلیٹس لیے ہیں اسے جو ہے میں کھا لیتا ہوں ہائے گیس گوڈ بارننگ ویلکم ٹو آور نیو ولوگ تو ابھی صبح کے چھے بج رہے ہیں رات جو میں ہیں چھے بجے ہی اٹھ گیا تھا کیونکہ میرے دار میں اتنا درد ہو رہا تھا کہ پوری رات جو ہے نید ہی سہی سے نہیں آئی اور ابھی بھی ہو رہا ہے تو صبح اٹھ کے سب سے پہلے جو ہے میں پانی پیتا ہوں تو میں نے پانی پیا مجھ سے جو ہے پانی بھی نہیں پیا جا رہا تھا اتنا جو ہے اس猾ع دار میں جو ہے درد ہو رہا ہے اور د하다 کی وجہ سے مجھے جو ہے ہلکا ہلکا بھکھار بھی آ رہا ہے اور پوری بوڈی میں جو ہے پین ہو رہا ہے اتنا درد ہو رہا ہے کہ میں ابھی آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں بلوگ کیسے بنا رہا ہوں بہت درد ہو رہا ہے اور رات میں نے ٹیبلیٹ بھی کھائے تھی اچھ دیر جو ہے آہ درد جو ہے کم ہو گیا تھا لیکن پھر پوری رات جو ہے سونے نہیں دیا بھی ambi Paton slimo Vielenال رہا ہے ابھی تک جو ہے سورج نہیں نکلا اور ہم وہ رہی چائے بنانے کی تیاری کر رہے ہیں صبح صبح کا ٹائم ہے ٹھنڈی رنڈی ہوا چلی ہے اس ناشتہ ہمارا ریڈی ہے چائے اور روٹی تو ناشتہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ملتے ہیں ابھی میں نے ناشتہ کیا اور جیسے ہی روٹی کھائی تو اتنا درد ہو رہا تھا اتنا درد مطلب پانی پی رہا ہوں تب بھی درد ہو رہا ہے روٹی کھا رہا ہوں کھانا کھا رہا ہوں تب بھی درد ہو رہا ہے ابھی جو بھی میرا بلوگ دیکھ رہے ہیں بھگوان نہ کریں ان کو کبھی ایسا درد ہو اور یہ دار کا درد اتنا برا ہوتا ہے اتنی اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جن کو ہوا ہوگا شاید ابھی جو دیکھ رہے ہیں ان میں سے کسی کو ہوا بھی ہو تو بہت درد ہو دائے بہت اور درد کی وجہ سے میں جو ہوں نہ ہی ابھی نہیں ہوں نہ 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 دور کی باتیں میں نے ابھی تک مووی نہیں دھویا اور نہ ہی میں نے چینج کی نہیں ہے کل جو ہے کپڑے ستری نہیں تھی ہے تو ہو گیا تھا آپ لوگوں نے اگر جس نے بھی بلوگ دیکھا ہوگا ان کو پتا ہوگا آج جو ہے درد کی وجہ سے ہلکا ہلکا بخار بھی آ رہا ہے اور سردی بھی لگ رہی ہے تو ناشتہ تو میں نے کھر لیا ہے اور ابھی دس پندرہ منٹ کے بعد جو ہے میں ٹیبلیٹس لے لکھتا ہوں دوائی لے لیتا ہوں کل جو ہے گھر پہ کوئی نہیں تھا اور مجھے جو ہے بہت بہت بھوک لگی تھی تو میں نے اپنے دوست کو کال کی وہ جو ہے میرے لیے کھانا لیا تھا ابھی یہ برتن پونم کو دے دیتا ہوں تاکہ انہیں جو ہے دھوکے رکھ دے ابھی وہ تھوڑی دیر میں آئے گا تو اسے واپسی دے دوں گا پونم برتن اس سے جو ہے دھو دینا اور پہلے اس کو کھولو شاید اس میں روٹی بھی ہوگی نیچے بیٹکی کھولو روٹی جو ہے میرا دوست میرے لیے لیا تھا دو میں نے کھائی تھی اس میں جو ہے بھنڈی کی سبزی تھی نہیں ہے تو کھا لیا تھا اسے جو ہے واش کر دینا تو تھوڑی دیر میں آئے گا تو میں اسے دے دوں گا صحیح ہے تو اس نہاں کے میں ریڈیو چکا ہوں اور جیسے تیسے کر کے میں نے بریش بھی کر لیا بریش کرتے وقت اتنا درد ہو رہا تھا اور فریش ہو کے جو کپڑے بھی چینج کر لیا اور یہ میں نے کچھ ٹیبلیٹس لیں نہیں ہے اسے جو ہے میں کھا لیتا ہوں تاکہ جو درد ہو رہا ہے وہ کم ہو جائے پانی بھی نہیں پیا جا رہا ابھی میں نے کچھ دوائی لے لیے اور میں جو ہے تھوڑی دیر ریسٹ کر لیتا ہوں اور ریسٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں جو کہ کافی دنوں کے بعد جو ہوئی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک مند ایسے نہیں پتا چلے گا آپ کو دیکھیں یہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں اور یہ کافی ٹائم کے بعد جو آج ہوئے ہیں تقریباً دس بارہ ہوئے ہیں وہ دیکھو ایک دار پانچ چھ ساٹھ نو در پہلے فول جو ہیں اس میں لگے ہوئے تھے اس کو ہماری لینگویج میں ہم اکھری بولتے ہیں تو اس میں جو ہے سوک گئے تھے مطلب بڑھ نہیں پا رہے تھے تو میں نے جو ہے یہاں لگا لیے خاص بات بتا ہے کیا ہے اگر یہ کہیں آپ کو لگانی ہو یہ کہیں بھی ہو جاتے ہیں کسی بھی جگہ تو آپ کو کیا کرنا ہے اس کا اتنا سا پیس لے لینا ہے اس کو اسے یہاں بیچ میں سے ٹوڑ کے کہیں بھی لگا لو تو یہ وہاں پہ ہو جاتے ہیں لیکن ہوتے صرف گرمی میں اور سردیوں میں یہ نہیں ہوتے تو گئیس ابھی شام کے جو ہیں چار بجے اور گوڈ نیوز میں آپ کو بتاؤں کہ میرا دار کا در بلکل صحیح ہو گیا کیونکہ میں نے جو ٹیبلٹس لی تھیں وہ کھا کے میں سو گیا تھا وہ سونے کے بعد جب میں اٹھا تو درد بلکل ہی گائب ہو چکا تھا ابھی جو اتنی خوشی ہو رہی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیونکہ درد جو ہے بلکل ختم ہو چکا ہے اور ابھی شام کا وقت ہوا ہے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا چار بج رہے اور ایک بات بتاؤں ممی اور بھائی بھی گھر پہ آ گئے ہیں آج دوپیر کا کھانا پینا بھی بہت بڑیا کھایا بہت ٹیسٹی تھا میں نے جو آپ سے شیر نہیں کیا وہ اسی ہے کیونکہ میں جو ہے سو رہا تھا ٹیسٹ کھا کے دوائی میڈیسن میں نے جو لی تھی میں سو رہا تھا اور بھائی اور ممی اچانک سے آ گئے انہوں نے مجھے اٹھایا اور پھر چائیں بنائی چائیں پی اس کے بعد جو ہے دوپیر کا کھانا بنا وہ کھایا اس کے بعد لائٹ آئی تو میں نے تھوڑی دیر کے لیے جو مائک ہے یہ چارجنگ میں لگا دیا کیونکہ اسے جو ہے روز چارج کرنا پڑتا ہے تو گئیس یہ ہے باجر اور ممی جو ہے صبح صبح پرندوں کو جو ہے دیتی ہے پنچھیوں کو مطلب دیتی ہے باجر تو کچھ دانیں جو ہے ممی نے یہاں پہ لگا لیے تھے تو یہ جو باجر ہوئی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل ہی پک چکی ہے اور یہاں سے جو ہے پرندے آتے ہیں جو بھی پنچھی وگر آتے ہیں تو وہ کھا جاتے ہیں جو بھی پرندے وگر آتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے کھائی ہوئی ہے اور ابھی یہ بلکل پک چکی ہے اتنی خوبصورت لگ رہی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں ریل میں تو اتنی خوبصورت لگ رہی ہے یہ دیکھیں یہ آدھی تو جو ہے پنچی کھا گئے ہیں یہ دیکھیں کتنی بہت ساری ہوئی تھی اور وہ دیکھو پھول بھی بہت پیارے ہیں اور ان کا نام ہے سدہ بہار ان پھولوں کا نام ہے سدہ بہار کیونکہ یہ ہر موسم میں ہوتے ہیں چاہے سردیوں یا گرمیوں یہ بھی بہت پیارا ہے اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اس کے بعد یہ بھی خوبصورت ہے ان کا نام تو مجھے نہیں آتا لیکن یہ سارے مینے لگائیں اور پاپا جو ہے مجھے نہیں لگانے دیتے ناراض ہوتے ہیں بولتے ہیں کہ زمین اسے خراب ہو جاتی ہے اگر گھر میں لگاؤ گے بولتے ہیں بہر بھلے لگاؤ لیکن گھر میں نہیں لگاؤ زمین خراب ہو جاتی ہے پودے لگانے سے یہ میں نے جامن لگائیں جامن جسے ہم جممو بولتے ہیں جممو تو یہ بھی بہت خوبصورت ہے اور ابھی لگائیں تو اتنے بڑے نہیں ہیں انہیں تو ٹائم لگے گا بڑا ہونے میں تو میرا بڑا ہی دل کرتا ہے گھر میں پودے لگانے کا لیکن پاپا جو ہے پودے لگانے نہیں جاتے اور پنچھی جو پرندے ہوتے ہیں جیسے پیروٹ ہو گیا یا خرگوش ہو گیا یا مرگیاں ہو گئی ان کا بھی بڑا شونک ہے مجھے پالنے میں لیکن مممہ ڈانٹی ہے کیونکہ مرگیاں جو ہیں مممہ بولتی ہیں وہ کچھرا کرتی ہیں اور برطن وغیرہ میں گھوش جاتی ہیں اور خرگوش بھی جو ہیں مممہ نہیں پالنے لاتی کیونکہ بولتی ہیں کہ بلے بہت ہیں کتے بہت ہیں تو وہ لے آتے ہیں تو پاپ ہوتا ہے گناہ ہے پنچھی بھی وہ بھی نہیں پالنے لیتی ممی کہتے ہیں کہ پنچھوں کو قیت کرنا جو ہے وہ اچسا ہی نہیں ہے پاپ ہے اس لیے جو ہے منع کرتے ہیں پاپا اس لیے منع کرتے ہیں کیونکہ یہ پودے لگانے سے پاپا بولتے ہیں کہ زمین جو ہے خراب ہوتی ہے جب ہم پودے لگاتے ہیں اور ان کو پانی دیتے ہیں تو زمین کا رنگ جو ہے نارمل زمین سے تھوڑا چینج ہو جاتا ہے پاپا بولتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے تو لگانے نہیں جاتے مجھے آج کے لیے بس اتنا ہی اگر ولوگ اچھا لگاؤ تو لائک کر دینا چینل پر نئے ہو تو چینل کو سسکرائب کر دینا ملیں گے اگلے نیکسٹ ولوگ میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال اکھا گا ٹریک کیئر بائی بائی